بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین استفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود ید اللہ مغلولا غلت ایدیہم واللعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفقو کیف یشا ولجزیدن کسیرا منہم ما انزل الیک من ربک تغیانا وکفرا فلا تأسعال القوم الكافرین صدق اللہ مولانا العزیم محترم دوستو یہ چھٹے پارے کے آخری پاو کی یہ آیت ہے جو میں نے تلاوت کی ہے پرسوں میں نے دو تین پارے منزل پڑی اور چھٹا پارا بھی پڑا تو وہ پھر میں نے اس کا حاشیہ دیکھا تو شان نزول سامنے آیا تو دماغ میں باتیں آگئیں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں دین حق کو کس طرح بیان کیا اور دین حق آخری دین آخری دین اسے قیامت تک کے لیے دین رکھا اور اسے جتنے ابتلاعات آنے تھے قرآن کریم میں اور احادیث میں بیان کر دیئے گئے تاکہ مسلمان اسے جب پڑھیں اور احادیث کو سنیں تو انہیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ دین جیسے آخری ہے تو اس کے اندر جو عمل کریں گے کس کس ابتلاعات سے وہ گزریں گے اور کیسے کیسے لوگوں سے اسے مقابلہ کرنا پڑے گا اور کس شدت سے اس دین کی مخالفت ہوگی اور اس کے مخالفین کس طرح زلیل و خار ہوں گے اور اس دین کی حمایت کرنے والے دنیا اور آخرت میں کس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخ و روح ہوں گے کہ تمام چیزیں اس دین میں بیان کر دی گئیں میرے محترم دوستو اب ہم تھوڑا سا تھوڑا سا ہم اپنی تاریخ کو دیکھ لیں اور شروع کریں سیدنا آدم علیہ السلام سے اور حضور علیہ السلام کی ذاتِ گرامی تک تو کتنے انبیاء علیہ السلام آئے کتنی کتابیں آئیں ماننے والے انہیں کیسے مانا مخالفین نے کیسی مخالفت کی اور ماننے والوں نے کس طرح حق پر جانے قربان کی اور جنہوں نے مخالفت کی انہوں نے مخالفت کے کتنے انداز رکھے کیسے کیسے ظلم کیے کیسی کیسی زیادتیے کی حق والوں نے کیسے ظلم کو سہا بہت علمناک تاریخ ہے بہت دردناک تاریخ ہے اور وہ خوشبخت ہیں جو حق پر ڈٹے رہے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پا کے جملے ہیں کہ نوشیرو بالمناشیر حمیلو علی الخشب نوشیرو بالمناشیر حمیلو علی الخشب اور حق والوں کے لئے اتنی تکلیفیں آئیں کہ جیسے یہ یہ ہوتا ہے پیٹوں پر پھیرنے والا لوہے کا برش اس طرح پھیر کر گردہ غبار اور کچھی مٹی اتارتے ہیں ایٹوں سے پھر پلستر کرتے ہیں تو لوہے کے لوہے کے پنجوں سے حق والوں کے جسم چھننی کر دیئے گئے یوں جو یوں جو سینے پر اس کو چبھو کے رکھا یہاں تک گوشت کو اتار کے رکھ دیا تو گوشتوں کے ان کے قیمے کر دیئے گئے اور زندہ انسانوں کو دیواروں کے ساتھ تختوں کے ساتھ کیلوں کے ساتھ ان کے ہاتھ اور پاؤں اور پیٹ جکڑ دیئے گئے جس طرح بور لگاتے ہیں اس طرح انسان کو کس دیا گیا پھٹوں پر تو حضور علیہ السلام نے بتایا کہ اس سے پہلے اتنے مظالم ہوئے حق والوں نے سہے اور پھر آپ نے فرمایا موتن فی طاعت اللہ ہے اللہ کی اطاعت میں دم نکل جائے خیر من حیاتن فی ماسیت اللہ اللہ کی نافرمانی میں سالہا انسان زندہ رہے سالہا سال زندہ رہے تمام خواہشیں اس کی پوری ہو اس دنیا میں یہ حیج ہے کہ اس کے آگے سخترین سزا رکھی ہے اور حق والوں کے لیے اگر وہ لوہے کے پنجوں سے ان کا گوشت اتار دیا جائے تختوں پہ وہ کس دیئے گئے اور یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے جانے کے بعد بھی ایسے حالات میری امت پر آنے ہیں تو میری امت جو حق پرستہ ہیں وہ حق پر ڈٹے رہیں اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن سن بھی رہے ہو سنانا وہ ہے جو آپ کو اچھا لگے اور کام دے حضور علیہ السلام فرمانے لگے یہ برخوردار ہے نا دیکھئے آپ کی میں نے نیند اتاری ہے اس سے حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دو آدمی پیش کیے جائیں گے دو آدمی پیش کیے جائیں گے ایک صحیح مسلمان ہوگا سچا اور پکا مسلمان ہوگا اور اس دنیا میں سب سے زیادہ قلاش اور فقیر رہا ہوگا کھانا نہیں ملا ہوگا مکان نہیں ملا ہوگا راحت اور سکون نہیں ملا ہوگا اور بیماریوں نے اس کو گھیر رکھا ہوگا اور دائیں بائیں کفار نے اس کو بہت ستایا ہوگا تو پوری نسل انسانی میں ایمان کی سلامتی لے گیا ہوگا پوری نسل انسانی میں جتنے حق والے گزرے ہیں سب سے زیادہ تکلیفیں اس نے اٹھائی ہوں گی اس کو لا کے کھڑا کر دیا جائے کھڑا کر دیا جائے اب یہ تکلیفیں ہیں نا جی تو حضور علیہ السلام نے کس انداز سے بات سمجھائی فرمانے لگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسے جنت دکھاؤ اب ارش الہی کے سامنے کھڑا ہے تو یہاں کھڑے کھڑے اسے جنت دکھا دی جائے گی تو جنت کا منظر وہ دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ اب اس سے مخاطب ہوں اللہ بڑے رحیم اور کریم ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے یہ دنیا تو پیرٹ ہے امتحان کا اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ حق پر قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ حق پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے رکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر حق پر چلنا بہت مشکل جب یہ جنت دیکھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہو کے کہیں گے کہ آئے میرے بندے تجھے ٹی بی کی بیماری رہی دنیا میں میں نے تجھے ٹی بی کی بیماری میں مبتنا رکھا کہے گا نہیں کہے گا نہیں تو سب سے زیادہ قلاش رہا اور تجھے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا کہے گا الہ العالمین نہیں ایسے نہیں تمام تکلیفیں اللہ تعالیٰ اس کو گنوائیں گے ایک تکلیف ایک اور تکلیف ایک اور تکلیف ایک اور تکلیف اس کی زندگی کا تمام نقشہ اس کے سامنے بیان کر دیں گے اور خود اللہ تعالیٰ اپنی طرح منصوب کریں گے کہ میں نے تجھے ایسے رکھا میں نے تجھے ایسے رکھا میں نے تجھے ایسے رکھا اور تو اس تکلیف میں رہا اس تکلیف میں رہا وہ کہے گا الہ العالمین میں انکار تو کرتے نہیں ہوں کوئی جو آپ سچے ہیں سچ بولتے ہیں لیکن جب اپنے زمین کو ٹھٹولتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے کہ مجھے تو کی تکلیف ہی نہیں رہی یہ ساری گفتگو اس بندے کی اور اللہ تعالیٰ کی بیان کر کے حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ ایک نظر جنت کی میدانِ معاشر سے اس نے دیکھی ہوگی ابھی جنت میں گیا نہیں ہوگا دیکھنے سے اتنی راحت نصیب ہو جائے گی کہ دنیا کی تمام تکلیفیں بھول جائے گا تمام تکلیفیں بھول جائے گا یہاں بڑی تکلیفیں اٹھائیں حق والوں نے اٹھائی ہیں بہت اٹھائی ہیں اور آج کا منظر آپ دیکھ لیں کہ دین پر چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور دین پر چلنے والا کسی کو ضرر نہیں دیتا کسی کو ضرر نہیں دیتا لیکن پورا کفرستان اس کے وجود کا مخالف اس کے ہلیے کا مخالف اور تکلیفیں سہ رہے ہیں پھر حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ جس کافر کو سب سے زیادہ دولت دی ہوگی اساش دی ہوگی سہت دی ہوگی لمبی زندگی دی ہوگی اور اس کے مقابلے میں کوئی آدمی اتنی راحتوں اور شکون میں دنیا کے اعتبار سے نہیں رہا ہوگا لیکن ہوگا وہ کافر تو اس کو دکھا دیا جائے گا کہ دنیا میں چونے تنہیں حق کی مخالفت کی اور میرے وجود کا انکار کیا تنہیں مجھے بھی نہیں مانا اور سرکشی اور بغاوت کرتا رہا تو اس طرح ایک نظر و توزہ کو دیکھ کر کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ نعمت دی یہ نعمت دی یہ نعمت دی اور تو سرکشی اور ناشکری کرتا رہا اور وہ کہتا جائے گا کہ الہو العالمین اولاد آدم میں سب سے زیادہ دکھیا میں رہا مجھ سے زیادہ تو کوئی دکھیا رہا ہی نہیں تو دوزہ کی ایک نظر تمام راحتیں بھلا دے گی اور جنت کی ایک نظر تمام تکلیفیں بھلا دے گی حق والے اس کو پیش نظر رکھیں آج بھی ہم مسلمان جہاں جہاں ہیں ہم اس حصے کو سامنے رکھیں اور بہت بڑی نعمت حق پر ہونا ہے دین اسلام پر ہونا ہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جینا ہے اعمال کے ساتھ جینا ہے اخلاق کے ساتھ جینا ہے اور اس دنیا کمانے میں بھی دین کو آگے رکھنا ہے دھوکہ اور فرمی کرنا یہ انسان سب سے زیادہ خودکشمت ہے ان کی تمام تکلیفیں راحتوں میں بدل جائیں گی تکلیف یاد بھی نہیں دے میرے محترم دوستو حضور علیہ السلام کی امت پہ سب سے بہترین زمانہ خود حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے خود حضور علیہ السلام کا زمانہ تو اس کی خیریت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس سورج کے چڑھنے میں اور غروب ہونے میں جو حیر کے دن اور برکات کے دن اور سلامتی کے دن اور بشاشت کے دن روح زمین پر آئے ہیں وہ وہ ہیں جو حضور علیہ السلام دنیا میں موجود تھے اور اس کے بعد چاروں خلفاء کرام کا زمانہ ہے حق والوں کے لیے چاروں خلفاء کا زمانہ ہے پھر حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو آدمی حق کہتا تھا اس کو بھی خوشی نصیب ہوتی حضور علیہ السلام بھی اس کو شاہ باش دیتے تھے تو حق کہنے کا عزاز ملتا تھا اور حق والوں کی قدر و قیمت ہوتی تھی اور یہ جہاد میں کتنا آگے ہے یہ عمال میں کتنا آگے ہے یہ پیسے دینے میں کتنا آگے ہے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے فرمانے لگے فرمانے لگے کہ یہ تبو کے لیے چندہ خیر وہ ایک تفصیل ہے کہ وہ کیا دیا انہوں نے اور کیسے کیسے دیا حضور علیہ السلام بیٹھے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے عثمان راہِ خدا میں جو مال تُو نے دیا ہے اس کے عوض تُو نے جنت خرید لیے ما زرہ عثمانہ ما عاملہ بادو اتنی نیکییں کمالی ہیں کہ اب تیرے وجود سے خیر ہی خیر ہوگی شر تیرے وجود سے کبھی ظاہر نہیں ہو سکتا مجسمہ خیر بن گیا ہے تو اور ایک کام کیا تھا ابو بکر صدیق نے اور ایک کام کیا تھا حضرت عمر فاروق نے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی مجلس میں فرمانے لگے کہ میں آج تک یہ ارادہ کرتا رہا کہ میں کسی عمل میں ابو بکر سے آگے چلا جاؤ آگے چلا جاؤں اور آج میرے دل میں تھا کہ میں یقیناً ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا اور آج جو عمل ابو بکر نے کیا اور جو میں نے کیا آج سے میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں کبھی بھی عامال حسنہ میں ابو بکر سے آگے نہیں جا سکتا تو وہ خیر کے زمانے تھے اور وہ خیر کے زمانے آج بھی موجود ہیں وہ زمانہ اور تھا افراد اور تھے آج کا زمانہ اور ہے افراد اور ہیں لیکن خیر اور نیکی کا تقابل آج بھی موجود ہے جان دینے والے آج بھی موجود قربانی دینے والے آج بھی موجود حق کہنے والے آج بھی موجود ہیں اسے کبھی نہیں مٹایا جا سکتا اور یہ حمد اور حوصلہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ایک بات ہمارے بزرگ بیان کیا کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کررم اللہ وجہو چاروں خلفاء کے زمانے میں دینی زندگی کے اعتبار سے ان پر جتنی تنقید کر لو حشاش بشاش ہو کے سنتے تھے حشاش بشاش ہو کے سنتے تھے حضرت علی کے کسی عمل پر کوئی بندہ کھڑا کے کہے کہ علی یہ کیا کیا ہے تو وہ نراز نہیں ہوتے تھے وضاحت کرتے تھے وضاحت کرتے تھے کہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے بات یہ ہے اور ایک مشہور واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لئے یہ کھڑے ہوئے اب جمعہ کا خطبہ ہے تو خطبے میں جیسے آتا ہے آتی اللہ آباتی الرسول اور عیتیں آتی ہیں کہ اللہ کی مانو اب اس نے کہا کہ مانیں گے تو اللہ کی لیکن آپ کی زبان سے نہیں مانتے اب ایک بدو کھڑا ہو گیا آپ کی زبان سے نہیں مانتے اب آپ دیکھیں کہ کتنا عدل و انصاف تھا کہ حق کہنے والا بول پڑے تو اس کا سننی ہے تو آپ نے پوچھ لیا کہ بھئی کیا نرازگی ہو گئی کوئی حکمران ایسے سن سکتا ہے زندہ رہ سکتا ہے یہ بات کہہ کے وہ کہنے لگا کہ آپ کا قد لمبا اور چار دن پہلے جو یمن سے کپڑے آئے ہیں وہ ٹکڑے تقسیم ہوئے ہیں اس ٹکڑے سے تھے جو آپ کا پہنا ہوا کھڑتہ بن نہیں سکتا تو اتنا لمبا بنا کیسے اور آپ نے دو ٹکڑے استعمال کیے ہوں گے تو دوسرا ٹکڑا آپ نے غلط استعمال کیا اس کا جواب دیں پھر خطبہ دیں یہ بات آپ نے سن رکھی ہے تو پیغمبروں کا زمانہ اور ان کے نائبین کا زمانہ حق کہنے کا زمانہ ہے حق پر عمل کرنے کا زمانہ ہے اور ان پر جتنے اعتراض کر دو یہ اس سے خوش ہوتے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ روک کے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر اگر جمعہ پہ آ چکا ہو تو اٹھ کے جواب دے کہ میرا کرتا کیسے بنا تو بیٹا کھڑا ہو گیا بیٹا کھڑا ہو گیا اور بیٹا تو صفوں میں بیٹا کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ جو ٹکڑا میرے حصے میں آیا تھا میں نے اپنے والد کو دیا تو دو ٹکڑے ہو گئے اس سے ان کا یہ کرتا صلاح ہے اس کو کہتے ہیں تنقید تنقید تو بات میں نے یہ عرض کرنی ہے کہ خلافہ چاروں کا زمانہ دین کے معاملے میں معاملات کے معاملے میں طرز زندگی کے معاملے میں تنقید کو بشاشر سے سنتے تھے اور اس کی وضاحت کرتے تھے اور خلافہ اربع کے بعد اس وقت سے لے کر آج تک جتنے حق والے گزرے ہیں علماء گزرے ہیں مجاہد گزرے ہیں حق کی حمایت والے گزرے ہیں جب انہوں نے حق کہا ہے انہیں عذیتیں دی گئیں انہیں تکلیفیں دی گئیں لیکن فرق رہا تھوڑا ہاتھ کل یہ ہے کہ بیس سال کے لیے جیل میں ڈال دو جب ایسے ہی اٹھا لو اور غیب کر دو اور اس وقت یہ ہے کہ دو سال اندر کر دو چھ مہینے اندر کر دو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہم ان کے مقلد ہیں جیل میں ان کی موت باقی ہوئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مجرم نہیں تھے مجرم نہیں تھے لیکن حق کو تھے اور حق کی حمایت میں جیل میں ڈال دیئے گئے تھے وہیں ان کی موت آئی تھے اور ان کے بعد امام احمد بن حنبل آئے ہیں تیس بیعت لگے تھے تیس بیعت انہیں لگے تھے اور بات سچی کہتے تھے بات دین کی کہتے تھے اور خلیفہ وقت کو وہ بات پسند نہیں تھی وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ حق بات نہ کہیں چپ رہیں وہ کہتے تھے کہ حق ہو اور چپ رہوں کیوں رہوں تو حق بات مجلس میں کہتے تھے سر بزار کہتے تھے انہیں تیس بیعت خلیفہ وقت نے کھڑے ہو پر لگوائے تھے اور ان کی تاریخوں میں لکھا ہے کہ ایک جلاد تین بیعت مارتا تھا ایک جلاد تین بیعت مارتا تھا اور خلیفہ وقت جو موجود تھا وہ کہہ دیتا کہ پیچھے ہٹ کہ تیرے بیعت مارنے میں تیرے بازو کی صلاحیت اور طاقت تیسرے بیعت پہ ہلکی پڑ گئی ہے تو دس جلادوں نے تیس بیعت مارے اور ایک امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے تیس بیعت سہے اور ہر بیعت پر کہتے تھے کہ حق یہ ہے ہر بیعت پر کہتے تھے کہ حق یہ ہے میں اور آج آپ اس کو بیان کرتے ہیں پسینہ ہرائے ہمیں کہ وہ کیسا جگر تھا اور کیسا جسم تھا اور کیسا ایمان تھا کہ اتنی شدت کے بیعت برداشت کر لی ہے لیکن خلیفہ کے سامنے بھی وہ حق بات کہتے رہے اور وہ قرآن کریم کی بات تھی اسے انکار نہیں کر سکتے تھے اور حق والوں نے کبھی انتقام نہیں لیا ابھی آپ دیکھیں کہ جناب وہ ایک ہمارے بزرگ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں یہاں دینی مدارس ہیں اور ان تمام کو دہشتگردی کا اڈا کہتے ہیں اب دماغوں کا فطور آپ دیکھیں بھلا یہ دہشتگردی کے اڈے ہیں چوبیس گھنٹے کھلے ہیں جماعت ہو رہی ہے نماز ہو رہی ہے تلابت ہو رہی ہے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے والد تو وہ کاشتکاری کرتے تھے اور میرے والد صاحب کو انہوں نے پڑھنے کے لیے بھیج دیا اور اخیر میں کہنے لگے کہ دعلم دیوبن تجھے لے چلتا ہوں تو آخری دو سال وہاں پڑھ لے تو والد صاحب سناتے تھے کہ اثر کی نماز کی دو رکعتیں ہو چکی تھی جب میں اور میرے والد پہنچے تو ایک چبوتھرے پہ جگہ ملی اور داخلے ہو چکے تھے بچوں کے ماں باپ آئے ہوئے تھے یہ گول گئے کے ان کے پڑتے تھے سروں پر ٹوپیے تھی اور مشینیں پھری ہوئی تھی تو دو رکعت نماز کھڑے ہو کر پڑھی جب پڑھ کے بیٹھ کے سلام پھیرا تو میرے والد صاحب مجھے کہنے لگے کہ انسان ہیں یا فرشتے ہیں یہ بالکل والد صاحب سناتے تھے کہ مجھے سلام پھیرتے ہی مجھے کہنے لگے کہ یہ انسان ہیں یا فرشتے ہیں ایسی شکلیں ایسا نور ان کے چہروں پر اور پھر مجھے کہنے لگے کہ میری خوشبختی کہ تجھے یہاں لے آیا ہوں تو دین یہاں پڑھے گا تو جہاں جہاں ایک صاحب دل آدمی مجمع کو دے کر خیال کرے کہ انسان ہیں یا فرشتے ہیں اتنا زمانہ بدلہ کہ مسلمان حکمران بھی انہیں دہشتگرد کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحْرَاجِوَنَ تو ابتلاہ آیا خلفہ راشدین کے بعد اور بڑی تاریخ گزری جس بزرگ کو آپ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے سال جیل میں رہا ہے کتنی سزائیں اٹھائی ہیں ہمارے ہاں مجدد علف ثانی آئے نام تو سب نے سنا ہے نی کتنے بڑے محقق اور فاضل تھے اور کتنے سال جیل میں گزارے کتنے سال جیل میں گزارے اور مجدد صاحب کو جب جیل میں بھیجا تو رہا اس لیے کیا کہ سارے جیل والے تحجد گزار ہو گئے اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھے سارے ڈکیٹ اور چور سارے قاتل تمام جیل کی اندر وہ تین بجے ازان ہو اور سارے جیل والے تحجد پڑے تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو باہر نکالو یہ جو جیل والے تحجد گزار ہو کے باہر آئیں گے تو میری تو بادشاہ تنیر کی انقلاب آ جائے گا لیکن جیل بھیجا تھا ظلمن اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیج کے کام لے لیا تو ہمارے ہاں ایک جماعت حق پرستوں کی حق پرستوں کی رہی مجاہدوں کی رہی اور ایک حق پرستوں کی جماعت رہی علماء کی رہی علماء کرام کا ایک جمع غفیر ہے ہر زمانے میں کہ حق بات کہنے میں لا يخافون لومت اللائم اس آیت کے مستاق رہے اور حق بات کہتے رہے اور اس حق بات کہنے میں ایک زمانہ آیا کہ انگریزوں کی یہاں حکومت آگئی اور مرزا غلام احمد کا آدھیانی کھڑا ہو گیا اس کو کھڑا کر دیا اللہ اکبر اس کو کھڑا کر دیا بھلا مسلمان اس کو برداشت کر سکتے تھے روح زمین کے مسلمان برداشت نہیں کر سکتے تھے اور مسلمانوں کا جمع غفیر اور علماء کرام کا جمع غفیر اور پھر مرزا غلام احمد اور اس کے ماننے والے بس پھر گیدر کی طرح اس کو بھگایا اور دڑایا اور الحمدللہ پوری دنیا کی سپورٹ ان کے ساتھ رہی کیسے رہی مرزا غلام احمد نے ایک کتاب لکھی وہ میں حوالے تو دیتا نہیں ہوں تقریر بھی بہت کم کرتا ہوں تو اس کا ہے چھوٹی سی کتاب ہے سات آٹھ صفحے کی اس میں بڑی اس نے لغویات باتیں کی اور بیچ میں یوں بھی کہتا رہا کہ میں ہی محمد الرسول اللہ ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں تو مجھے اگلی بات سنانی ہے کہ ہمارے ایک بزرگ قاضی ایسان آمد صاحب ان کے ساتھ دوستی لگا لی نواب آف کالا باغ نے نواب آف کالا باغ ایک نواب گزرے ہیں تو اس کے دل میں ان کی بہت محبت آگئی تو انہوں نے ایک مجلس میں قاضی صاحب رحمت اللہ لیسے کہنے لگا مجھے کوئی کامی بتایا ہوتا مجھے کوئی کام بتایا ہوتا اس میں خیال اس کے خیال میں یہ ہوگا کہ یہ مجھے کہیں گے چار بسوں کا پرمٹ لے لو لہور سے کلکتے لہور سے کلکتے تک کا یہ کہ مجھے کہیں گے دس مربع زمین دے دو اس کے دماغ میں تو یہ ہوگا کہ دنیا دار تھا قاضی صاحب فرمانے لگے پوچھ تو لیا ہے مان بھی لینا پوچھ تو لیا ہے مان بھی لینا انہیں کہا فرمائیں تو صحیح تو فرمانے لگے رسالہ نکالا کہ اس رسالے کو ضبط کر دے کہ نہ اسے کوئی چھاپ سکے نہ اسے کوئی بیج سکے نہ اسے کوئی رکھ سکے تو نواب صاحب نے سیکٹری سے کہا کہ یہ رسالہ لو آرڈر بنا کے لیا ہو تو نواب صاحب نے دس خط کی کہ اس رسالے کو نہ کوئی چھاپ سکتا ہے نہ رکھ سکتا ہے نہ بیج سکتا ہے اور جو جس کے پاس پایا گیا چھے ماہ کی سزا ہے تو پانچ چھے دن گزرے تو اخباروں میں خبر آ گئی کہ گورنر صاحب نے ایک غلطی کا رسالہ جو ضبط کیا تھا ضبط کیا حکامات واپس لے لیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحْرَاجِونَ قاضی صاحب پھر لہور گئے اب ملک صاحب کو پھر ملے ملک صاحب کہنے لگے کہ آپ بولیں گے نہیں آپ بولیں گے نہیں میری تمام زندگی میں اس سے زیادہ مجھے کوئی ندامت نہیں ہے کہ میں نے آرڈر کیے اور واپس لیے اور اس رسالے کی عبارتیں پڑھ کر مسلمان ہونے کے باوجود پھر مجھے واپس لینے پڑے کہ مجھے ایوب خانے کہا کہ امریکہ کا سفیر برطانیہ کا سفیر کینڈا کا سفیر جرمن کا سفیر جامان کا جاپان کا سفیر اس وقت میرے پاس بیٹھے ہیں اور وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ سفارتی تعلقات رکھنے ہیں تو آرڈر واپس لے لو ورنہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں تو پوری دنیا سے تو ہم کٹ نہیں سکتے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک قادیانی ملعون ٹولا اور یورپ پورا کفر کتنا ان کی حمایت کے اندر تھا اور نحت مسلمان کرایا ان کے پاس نہیں سفر کا سہولت ان کے پاس نہیں دفتر مجلس کے پاس نہیں اور لیکن یہ ہے کہ حق کی حرارت اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا آتیا ہے اور دنیا میں جتنی چیزیں نشہ دیتی ہیں جتنی چیزیں نشہ دیتی ہیں سب سے زیادہ نشہ حق پرست ہونے کا ہے سچی بات ہے اور جس کو یہ چڑ جاتا ہے نہ مال دیکھتا ہے نہ جان دیکھتا ہے نہ عزت دیکھتا ہے نہ جینا دیکھتا ہے سب کچھ قربان کر دیتا ہے اتنا بڑا نشہ آتا ہے اور یہ نشہ قرب الہی کا نشہ ہے یہ نشہ قرب الہی کا نشہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے اپنا اتنا قرب بخشتے ہیں کہ اس قرب کے اندر سوائے ذات باری کے اسے اور کوئی نظر نہیں آتی چیز اور حق پرستوں کی جماعت اللہ تعالیٰ کے دائرہ قرب میں رہ کر کام کرتی رہی ہے اور خاص طور پر علماء دیوبند اور آج تک ان کا تسلسل تمام فتنے جو پیدا ہوئے ہیں سب سے زیادہ فتنے اس دور کے اندر ہیں سب سے زیادہ فتنے پاکستان کے اندر ہیں سب سے زیادہ یورپ یہودی، عیسائی، چین، روز، جاپان سب ان کے حمایتی ہیں اور ملنا ہے کہ اس کے پاس مائک ہے زبان ہے اور آپ دوست ہیں ایسے نہ جائے اور جب آپ دین کے خلاف کی بات سنتے ہیں تو پھر آپ کو ہوش نہیں رہتی اور یہی ہمارے پاس ایک زخیرہ ہے اللہ تعالیٰ نے بس ایک جماعت رکھی ہے سو رکھی ہے اور آج بھی موجود ہے اور یہ جماعت رہے گی انشاءاللہ تا آکے حضرت مہدی علیہ الرزوار دنیا میں آ جائیں وہ جب آئیں گے یہ جماعت موجود ہوگی اور پھر یہ اکٹے ہو کے ہم سے تو ابھی بہت سال بعد آنا ہے لیکن یہ جماعت نسلن بعد نسلن باقی رہے گی اسی جذبے کے ساتھ اسی ولولے کے ساتھ اسی جوش کے ساتھ اور خالص دین کو رکھ کر اس کی حمیت کرنے والے رہیں گے ہماری آپ کی اور میری اور روح زمین کے جو مسلمان حق پرست ہیں ان کی یہی خوشبختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دائرہ حق میں اسے رکھا ہوا ہے اور چن رکھا ہے اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں حضرت لہوری رحمت اللہ ہمارے بزرگوں میں سے تھے کہاں سے اٹھایا تو آپ کا خاندان تو اسلام سے بہت دور تھا بہت دور تھا تو کہاں سے انہیں اٹھایا اور شاہست تفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب لہوری رحمت اللہ اللہ لہور میں لاکے بٹھا دی لہور میں لاکے بٹھائے حضرت والا کو تحریک ختم نبوت تریپن میں برف پر لٹایا گیا تو ہمیں یاد ہے کہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ علی نے ان کے لئے خاص طور پر دعا کروائی تھی کہ اللہ تعالی انہیں ابتلا سے محفوظ فرمائی اور تحریک ختم نبوت میں جیل میں گئے تھے برف کے بلاک رکھ کے اوپر لٹا دیا جب دیکھا کہ ایسے ایسے ہونے لگ گئے ہیں اٹھا کے ادھر رکھ دیا پھر اٹھا کے برف پر رکھ دیتے اور حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ لے کو کھانے میں زہر دیا گیا اور جب حضرت بخاری صاحب رحمت اللہ لے اور جب گئے تھے صحت بہت اچھی تھی اور جب جیل سے رہا ہوئے ہیں تو پھر یہ گوشت ان کا لٹکتا تھا اور سارا جسم ان کا ڈھل چکا تھا اور حضرت شاہ صاحب کی جیل حق کی حمایت میں چودہ سال ہے چودہ سال جیل میں رہے اور انگریزوں کے زمانے میں اگر گیارہ سال رہے ہیں تو چار سار تحریک ختم نبوت میں جیل کٹی ہے اور جتنے ختم نبوت کے بزرگ نرزائی محاذ پہ کام کرتے تھے ہر عالم دین کے متعلق تین سی ای ڈی کے آدمی ان کی نگرانی کرتے تھے آٹھ گھنٹے ایک آٹھ گھنٹے ایک آٹھ گھنٹے ایک اور جب سفر ہوتا تھا تو پھر ٹکٹوں کے نمبر پولیس کے پاس ہوتے تھے کہ اس ٹکٹ نمبر پہ سفر ہو رہا ہے اس بوگی میں سفر ہو رہا ہے اس بوگی کے اس طرف بیٹھے ہیں اب اگر بہاولپور پہنچے ہیں تو پولیس وہاں کھڑی ہے چیک کر رہی ہے کہ اتر تو نہیں گئے اگر خانپور پہنچے ہے تو وہاں پولیس کھڑی ہے چیک کر رہے ہے کہ اتنی نگرانی اتنی پابندی اتنی جیلیں اتنی زبان بندی اور ایوب خان کے زمانے میں یہ ایک آرڈر آیا تھا اس کی طرف سے وہ تو مرنے کے بعد بھکتے کہ میں کیا کرتا رہا اور ہمارے حضرات کو جو انعامات ملے ان کی بشاشت کی کوئی انتہا نہیں ہوگی تو ایوب خان نے ایک آرڈر کیا تھا کہ کسی جلسے کی منظوری نہ دی جائے کہ جلسے کی اجازت لینے والا اپنی درخواست میں جب تک یہ نہ لکھے کہ قادیانیوں کے خلاف کوئی تقریر نہیں کروں گا قادیانیوں کو کافر نہیں کہوں گا انہیں غیر مسلم نہیں کہوں گا ان کے خلاف تقریر نہیں ہوگی تب جلسے کی اجازت دیں تو مجھے یاد ہے کہ اب ہوا اجلاس شاجی نے پھر مبلغین اکٹھے کیے تو ایک مولی صاحب کرنے لگے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ان علیق اللہ البلاغ ما علیق اللہ البلاغ کہ اب اس بار عمل کریں تو شاجی فرمانے لگے کیوں اس بار کیوں عمل کریں جو مجاہدین کرتے تھے بھی نہ کریں حق کہیں گردن کٹائیں حق کہیں گردن کٹائیں تو مولانا لقمان علی اللہ غری کے رحمت فرمائے انہوں نے زبردست مرزائیوں کے اخلاف تقریر کی اب ہوم سیکٹری کادیانی کمیشنر شیخ پورا کادیانی ڈپٹی کمیشنر کادیانی اور مولانا لقمان چلے سب مبلغ ایسے تھے سب جیلوں میں بھر دئیے گئے اور یہ کہ عیوب خان کہے کہ کادیانی کو کافر نہ کہو اور ہم اس کو مان لیں تو پھر جینا کیا ہے پھر مسلمانی کیا چیز ہے پھر تو عام لوگ تو اسلام نہیں بچا سکتے اپنا اگر علماء اکرام ہی فسل جائیں تو ایک عالم دین کے استقلال سے ہزاروں کا ایمان بچتا ہے اور ایک کے فسل سے لاکھوں کا ایمان زائے ہوتا ہے تو حضرت لہوری رحمت اللہ یہاں رات رہے تو حضرت لہوری صبح جب وہ مراقبے سے فارغ ہوئے تو مولی لگے کہ تقیہ ساتھ لے جاؤ تقیہ ساتھ لے جانا تو ہستے تھے وہ خوش تبہ تھے بہت اور یہ جو گھر کا محول ہے انسان ہے جوان ہے بچے ہیں بیوی ہے تو کہنے لگے کہ میری ایک بچی تھی اور ڈیر سال میری شادی کو تھا سخت سزا چھ ماں کی پھر بھی کرنی کرنی تھی اور کیس بنا ہوا تھا تو میں نے حضرت لہوری رحمت اللہ سے درخواست کی کہ آپ دعا کر دیں فرمانے لگے تقیہ ساتھ لے کے جاؤ تو جب دو دفعہ یہ فرمایا تو میرے دل میں یقین ہو گیا کہ مجھے سزا ہونی تو میں نے تکیہ لیا انجمن خدام دین سے تھیلا اٹھایا اور میں افسر کی عدالت میں پیش ہوا تو افسر چھٹی بھرتا تو ریڈر جو تھا اس نے مجھے تاریخ دی اگلے دن کی میں نے اس کو کہا کہ بھی تاریخ دیں بیس دن کی اس نے کہا کہ صاحب کہہ گئے تھے کہ اگلے دن کی تاریخ کہ مجھے اور یقین ہو گیا جب میں رات کو واپس چالیس میل ہے میں واپس آ گیا انجمن خدام دین حضرت نے مجھے جب دیکھا کیسے آ گئے مجھے اور یقین ہو گیا کہ حضرت کو یقین تھا کہ سزا ہونی ہے میں آ کیسے گیا تو میں نے کہا کہ حضرت جج چھٹی پر تھا کہ لگ ٹھیک تو اگلے دن مجھے چھ ماہ کی سزا ہوئی وہ دور آپ دوستوں نے دیکھا نہیں ہے دیکھا نہیں ہے بہت ابتلاہ کا دور تھا بہت پولیس توہین سے پیش آتی رزالت سے پیش آتی اور پکڑ اور دھکڑ اور تقریریں بعض پولیس والے تو وہ تقریر لکھتے تھے جو مبلغ کرتا بھی نہیں تھا وہ دور گزر گیا اور آپ یقین کریں کہ جتنے قوانین مرزائیت کے خلاف پارلیمنٹ کا فیصلہ ہائی کوڈ کا فیصلہ وفاقی شریع عدالت کا فیصلہ سپرم کوڈ کا فیصلہ سپرم کوڈ اپیل بنج کے فیصلے جتنے ہوئے ہیں قادیانیوں کے خلاف کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج مرتد ہے یہ ان قربانیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فیصلے کروائے ہیں کہ مجاہدین کی قربانی اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بدر میں بھی امتحان لیا تھا اور امتحان یہ کہ گھوڑا ان کے پاس نہیں کھانا ان کے پاس نہیں نہ بچہ گھر رہا نہ بڑا گھر رہا نہ جوان رہا تلوار ان کے پاس نہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کا آنا اس اتنے بڑے طاقتور طاقتور فوج کے مقابلے میں کفار کی جو جان گئے کہ آئے ہیں بن وسائل کے اب ان کی گردنیں کٹنی ہیں اور میں ان کی نہیں کٹوانی میں نے کافروں کی کٹوانی ہے تو بے دست و پاہ ہو کر آ گئے تھی اللہ تعالیٰ کے بروزے پر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی تو ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ زمانہ تو اور ہے وہ حضور علیہ السلام تھے اور صحابہ اکرام تھے اور مقابل کفار تھے یہ زمانہ اور تھا اور مقابلے میں علماء نہتے تھے اور جتنے مشرقین مکہ تھے اتنا ہی ہم سے یہ بغض رکھتے تھے یہاں کے حکمران اور لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی اس وقت آئین اور قانون کے اعتبار سے قاد یعنی کل دنیا میں غیر مسلم ہے یہاں بھی اور دنیا کے تمام ملکوں میں اسے قانون طور پر غیر مسلم ہیں ان کا بڑا خطرناک وجود ہے میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہمارے ہاں پنجاب میں پنجاب فورڈریشن ایک تعلیمی ادارہ ہے عیسائی اس کو پیسہ دیتے ہیں عیسائی پیسہ دیتے ہیں اور جتنے پرائیویٹ سکول ہیں جتنے بچے اس کے اندر پڑتے ہیں تین سو فی بچہ مہانہ پیسہ ملتا ہے اور ہمارے بہت سارے شہروں میں یہ فنڈ کادیانیوں کو دیا گیا ہے کادیانیوں نے وہ بچوں سے فیس نہیں لیتے تین سو اور بات سکول اتنے ایسے بن گئے ہیں کہ نہ کلم نہ کاغذ نہ کافی بچے آکے بیٹھ جاتے ہیں ہر ایک آگے نٹ کھول دیتے ہیں اور اسی میں لکھائی ہوتی ہے اسی میں پڑھائی ہوتی ہے تمام ازامین اسی میں پڑھاتے ہیں اور اس کی اندر پھر مرزا مسرور کو بھی دکھلاتے ہیں اس کی تقریر بھی سناتے اب یہ بہت بڑا ابتلاح ہے یوں کہ یہ قادیانی غیر مسلم ہو جانا ایک خوشی کی بات ہے خوشی کی بات ہے اور اللہ تعالی اس کے اور اثرات پھیلا دیں لیکن قادیانیوں کا اثر اور رسوخ گورنمنٹ کے اندر پچاس تیسات زیادہ ملازم جو ہیں وہ یہ بھرے ہوئے ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ ہیں ڈی ایس پی وہ کہنے لگے وہ کہنے لگے مجھے کہ لاہور بے جو بم دھماکہ ہوا تو مجھے اس وقت پتا چلا جنہ میں اپنے سے بہتر مسلمان سمجھتا تھا وہ افسر اس جیسے افسر بھی قادی نکلے اب قادیانیوں نے اپنے آپ کو چھپا دیا ہے ایک ادمی کہے کہ میں مسلمان ہوں نہ میں کہہ سکتے ہوں قادیانی یا آپ کہہ سکتے ہیں تو اتنا خطرناک ہمارے ملک کے اندر میرے محترم دوستو قادیانی بہائی ذکری اور آغا خانی آغا خانیوں کو تو ایک صوبہ دے دیا ہے اور سب سے زیادہ مسلمان اور انہیں مسلح کیا گیا ہے یہ ہنزہ بنزہ علاقہ ان کو دیا ہے اور غیر آئینی طور پر دیا ہے کوئی قانونی طور پر دیا نہیں جا سکتا اس ملک میں بہت فتنے ہیں اس فتنے کے مقابلے میں آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں آپ اور آپ کے دوست اور آپ کے رشتے دار اور آپ سے ملنے وارے تمام ساتھی اب آپ دوست حق کے حمایت ہیں حق کی حمایت کے جذبہ آپ کو یہاں لے آیا دین کی بات سننا آپ کو یہاں لے آیا اور آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں الحمد اللہ سمہ الحمد اللہ توفیق اللہ تعالیٰ نے بخشی ارادہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے دیئے اور وقت دینا اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا اور ہم اٹھتے اور بیٹھتے دین کی بات کرتے ہیں حق کی بات کرتے ہیں کفر سے رفرت کرتے ہیں حق والوں کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں یہ اس وقت کا جہاد اکبر ہے اس وقت کا جہاد اکبر ہے حق پر ہونا حق والوں کے ساتھ ہونا اور دل و دماغ کی تمام لینے حق کی حمایت کے لیے ہر وقت حرکت میں رکھنا یہ جہاد اکبر ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص بخشیں اللہ تعالیٰ ہمیں حسن نیت یمن ہے بوسینیہ ہے اور سران ہے اور ہمارا پاکستان ہے اور ہمارا سرہدی علاقہ ہے اور جتنے بھی علاقوں میں مسلمان متحدق ہیں کفر دبانے میں لگا ہوا ہے اور یہ انگڑائی لینے میں لگے لئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مجاہد اس وقت لا پتہ گورنمنٹ کے پاس اور یہ بہت علمناک بات ہے جس کو چاہیں جب چاہیں جہاں سے اٹھا لیں اور ایک سال تک پتہ نہیں چلتا کہ 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 ہمارے مولانا غلام محمد صاحب لودرہ کے پندرہ ماہ کے بعد کچھ دن ہوئے واپس آئے ان کو گھر سے اٹھایا اور ان کو ایسے تھے جیسے ان کو قبر سے نکال کے لائے ہوں یہ سارا چمڑا ان کا ایسے جیسے کہ کوئی چھ ماہ پانی میں بٹھا دیئے گئے ہوں اتنا پل پلہ ہو گیا تھا کہنے لگے کہ پندرہ ماہ میں نے سورج نہیں دیکھا پندرہ ماہ میں سورج نہیں دیکھا بتیس سال کی عمر اور ایک ہی بات کہتے رہے کہ یہ شہادت دے تو کہ اس نے بم مارا ہے یہ شہادت دو کہ یہ بم اس نے مارا ہے اور میں ایک ہی بات کہتا تھا کہ جب میں نے دیکھا نہیں ہے اور اس نے مارا نہیں تو میں کیوں کہ کیوں کہ کہ مجھاب اس نے بم مارا ہے اس زمانے میں اس مولی غلام محمد کی جو بتیس سال کا نوجوان ہے نظیر نہیں ہے حق پر ہونے کے اعتبار سے کہ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹی شہادت نہیں دیتا اور یہ بھی خطرہ ہے کہ مجھے ہمارے حضرت مولانا ہم تو اگر آپ بڑا نہ سمجھے تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگ جو بات وار رفتگی میں کہہ دیتے ہیں یعنی دکھیہ دل کے ساتھ کہہ دیتے ہیں وہ ایسے ہوتی ہے جیسے من جان بللہ ان کے دل میں ڈال دی گئی اور یہ ڈال دیا گیا کہ زبان سے کہہ دو ہونا ایسے ہی تو ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب چنام نگر میں تشریف لائے تھے اور تقریر میں فرمانے لگے کہ میں نے تو تقریر نہیں لمبی کرنی میں نے صرف ایک بات کہنی ہے کہ ہماری حکومت قادیانیوں کی حمایت چھوڑ دے ہماری حکومت قادیانیوں کی حمایت چھوڑ دے اور یہ انہیں لے ڈوبیں گے اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ لائیں بے دینی یہ کچھلیں دینداروں کو اور یہ لائیں بے دینوں کو تو اللہ تعالی یہ خطہ بے دینوں کو عیاشی کے لئے نہیں دیں گے یا حق والوں کو دے دیں گے یا ایسا پلٹا لے آئیں کہ حق والے اوپر ہو جائیں اور جو اوپر ہیں اللہ تعالی ان کو نیکی کی توفیق دیں اللہ تعالی آپ کے آنے کو قبول فرمائیں اللہ تعالی آپ کو اور توفیق بخشیں اور میں یہاں بہت عرصہ آتا جاتا رہا ہوں اب تو بہت بڑا ہو گیا ہوں تو مجھے خیال آیا کہ آپ دوستوں کو بہت ساتھیوں نے تکلیف دی مجھے آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ اور میں آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اور سارے مل کے دعا کر لیں کہ قیامت کے دن ایسے ہی میدان معاشر میں اکٹھے ہو جائیں اور ایک دعا میں پڑھتا ہوں حضور علیہ السلام ایک دعا مانگا کرتے تھے ایک آدمی دنیا میں آتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے جب میری عمر کا آخر ہو جائے تو وہ لمحات بہتر کر دیں تو گویا کہ بہتری میں موت آ ہے کس کو آتی ہے سنا دیں اللہ مجال خی ر عمر آخر ہو و خیر عمل خواتیم ہو و خیر آیام یوم آلقا کفی ہی الہ العالمین سب سے خوشکن وہ دن ہو جس دن میں کھڑا ہوں اور آپ کا چہرہ دیکھ تو اللہ موت اچھی کر دیں دنیا میں رفاقت اچھی کر دیں اور جب اللہ تعالی سے ملنا ہو تو یہ ٹوٹے پوٹا بولنا آنا جانا جلوس نکالنا مظاہرہ کرنا باتیں کرنا جوش نکالنا حقی حمایت میں اللہ تعالی کو یہ پسند آ چکا ہو اور اللہ تعالی مسکر آ کے دیکھیں اور ہم عیش سے جنت میں جائیں وآخر دوانان الحمد للہ رب العالمین